بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام شیف افضال ارشد ہے اور آج میں موجود ہوں آپ کا فیصلہ آسان کرنے کے لیے کہ آپ نے نیکسٹ لنچ یا ڈینر میں کیا بنانا ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بڑی ہی بہترین تڑکا دال اور ساتھ بنائیں گے ہم اس کے پیاز والا پلاو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں دال چاہیے دال کے لیے میں نے آدھا کپ مسہور کی دال لیے اور اس کو دھونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیا تھا اسی طرح دال چنا لیے آدھا کپ دونوں کی کونٹیٹی برابر ہے اور اس کو بھی دھونے کے بعد تھوڑی دیر بھگو دیا تھا آپ کی کوکنگ کو آسان منانے کے لیے ادھر پریشر ککر کا استعمال کریں گے اور یہ دال اس پریشر ککر میں ڈال لیں آپ اسی طرح دال چنا بھی یہ دال بہترین بنتی ہے اور بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے کیونکہ ساری چیزیں ایک ہی ٹائم پہ ہم نے ڈال دینی ہے یہ دو عدد ٹیماٹر ہیں جن کو میں نے اس طرح کٹ دیا اور ایک عدد پیاز تھی میرے پاس تھوڑی سی بڑی تھی اس کو میں نے باریک باریک کٹ دیا یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں پانچ سے چھے جوے لسن کے ڈال لیں ادھرک نہیں ڈالنا آپ نے لسن کا فلیور دال میں بہت بہترین لگتا ہے خاص طور پر اس ڈال میں اور تین آپ نے سبز مرچیں ڈال لی ہیں آدھا ٹیبل سپون آپ نے حلدی ڈال لی ہیں ایک ٹیبل سپون پسی ہوئی لال مرچ ڈال لی ہیں ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم پسا ہوا زیرہ ڈالنا زیرہ روستڈ لیں اس کا زیادہ اچھا فلیور اور خوشبو آئے گی نمک اس پوائنٹ پہ آپ نے نہیں ڈالنا نمک ہم اینڈ پہ ڈالیں گے کیونکہ اگر ہم اسی پوائنٹ پہ نمک ڈال دیں تو اینڈ پہ جا کے نمک اوپر نیچے ہو سکتا ہے اب اس ڈال میں آپ نے چار سے پانچ کپ پانی بھی ڈال لینا ہے ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں اب اس کی آگ جلا دیں گے نیچے اور اس کو ہم نے ادھر تھوڑے دیر پکنے دینا ہے کہ اس کو اُبالا آ جائے اب یہ دیکھیں جی یہ سارے پانی مکسر دال ہر چیز کو اُبالا آنا شروع ہو گیا ہے اس کو اب ہم ککر کا ڈھکن لگا کے پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح پکائیں گے جب بھی یہ سیٹی چلنے لگے ککر کی سیٹی چل جائے تو پندرہ منٹ سٹریٹ اس کو آپ نے پکانا ہے اس کے بعد آگ بند کر دینا ہے تو یہ دال دیکھیں ساری چیزیں آپس پہ مکس ہو گئی ہیں بہترین دالیں بھی اچھی طرح گل چکی ہیں اس پوائنٹ پہ اس پہ آپ نمک ڈال لیں اس کے اندر تو یہ دال کے حساب سے میں آدھا ٹیبل سپون اس پہ نمک شامل کر رہا ہوں یہ نمک شامل کر کے اس کو مکس کر لیں یہ اچھی طرح اب ایک برتن لے لیں اور اس میں ایک بڑا چار کپ دو سے تین ایک ٹیبل سپون یہ آئل بنے گا یہ گھی لے لیں یہ ڈال لیں اور اس میں یہ چار عدد گول والی مرچیں لینے اور تھوڑی سی کٹی ادرک ہے یہ لے لیں اس میں تھوڑا سا آدھے ٹی سپون کے برابر زیرہ بھی ڈال لیں زیرہ پاورڈر ہم نے ادھر بھی ڈالا تھا اور ان کو آپ نے تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے ادرک کی بڑی پیاری خوشبو نکل آئے گی اور یہ مرچیں جو ہیں ان کی بھی خوشبو نکل آئے گی اب یہ دیکھیں ادرک پہ بڑا پیارا کلر آگیا ہے تقریباً زیادہ زیادہ چالیس پنتالیس سیکنڈ اس کو ہم نے کک کیا ہوگا اب یہ دال اس میں ڈالیں گے اس دال کو آٹھ سے دس پنتال کے لیے میں نے ادھر پکا بھی لیا ہے تاکہ یہ گھی کے اندر جو ہے نا یہ ساری چیزیں اچھی طرح پک بھی جائیں اور اب دیکھیں کہ اس کا ٹیکچر بھی بہترین ہو چکا ہے اور اس کا فلیور جو ہے نا وہ بہت آلہ ہے اس دال کا تو اس کو آپ دال چاول کے ساتھ یا بیسے روٹی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں نارملی پیاز اور ٹماٹر کا استعمال نہیں ہوتا دال میں لیکن یہ والی جو دال ہے نا اس کو میں تڑکا دال بولتا ہوں چاولوں کے ساتھ آتا ہے تو یہ جی تیار ہے اس کی میں آگ بند کر رہا ہوں اور اس کو سائیڈ بے کرتے ہیں اور چاول پکا لیتے ہیں اب ایک برتن لے لیں جس میں چاول پکانے ہیں اس میں آپ نے ایک تہائی کپ گھی لے لینا ہے یا آئل لے لیں تقریباً ایک ٹیبل سپون زیرہ تین سویز لائچیاں تین چار لونگ اور ایک تیز پتہ یہ ڈالنا تھوڑا سا ان کو روست کرنا ہلکا سا جب یہ زیرہ اور یہ مسالے تھوڑے سے پک جائیں تو یہ ایک بڑے سا اس کی پیاز تھی اس کو میں نے کٹ دیا یہ اس میں ڈال لیں اور اس پیاز کو آپ نے براؤن نہیں ہونے دینا فرائے کرنا ہے اس کو لیکن یہ براؤن نہ ہو اب یہ پیاز دیکھیں یہ ڈھیلی ڈالی ہو چکی ہے لیکن یہ براؤن نہیں ہوئی براؤن ہوگی تو ہمارے چاول بھی براؤن ہو جائیں گے اس لئے اس کو آپ نے فرائے تو کرنا ہے لیکن صرف سوتے کرنے کے لئے اب یہ آدھا کلو چاول ہے جن کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا پہلے یہ چاول بھی اس میں ڈال لیں چاول ڈال کے ان کو ادھر تھوڑا سا یہ پیازوں کے ساتھ فرائے کریں بس کوشش کریں کہ یہ چاول ٹوٹے نہ صرف ہم نے ان کو تھوڑا سا فرائے کرنا آپ دیکھیں کہ بہت نکھرا ہوا اور بہت الگ الگ چاول ہمارے پکیں گے چار پانچ منٹ کے لئے ان کو فرائے کر لیں جب یہ چاول تین چار ملنٹ کے لئے فرائے ہو جائیں تو اس میں ہم نے نمک ڈالنا ہے نمک آپ نے لینا ہے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم رکھیں اور ساتھ ہی اس میں آپ نے ساڑھے تین کپ پانی ڈال لینا ہے پانی ڈال کے تھوڑا سا ہلا لیں تاکہ نمک جو ہے وہ سارا میکس ہو جائے ایک دفعہ ہلا کے اس کو ڈھک دینا ہے اتنی دیر جتنی دیر تک اس کا پانی خوشک نہیں ہوتا آگ کو کر لیں میڈیم اب یہ دیکھیں جی اس کے اوپر سے پانی سوک چکا ہے بلکل تو پانی جب سوک جائے تو اس کو دم لگا دینا ہے میں نے ڈھک دیا اس کو دوبارہ سے اور آگ اس کی دم والی کر کے بیس سے بائیس منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں بڑے بہترین جام کے چاول پکیں گے دم کو بیس منٹ گزر چکے ہیں اس کا دم اٹھانا ہے ہم نے اور یہ چاول جو ہے نا الگ الگ اور موتیوں جیسے چاول پکے ہوں گے ابھی میں اوپر سے ایسے آپ کو اگر دکھا دوں تو یہ دیکھیں بلکل الگ الگ دانے ہیں لیکن اس کو ہم کھولیں گے اسی طرح یہ سارا جو چاول ہیں اس کو انین پلاو آپ کہہ سکتے ہیں پکا ہوا ہے تو یہ چاول سف کر لیتے ہیں دال اور چاول ماشاءاللہ بہت عالی چاول پکے ہوئے ہیں اب دال بھی ڈال لیتے ہیں اس میں اور یہ جی تڑکے والی دال ہماری یہ دیکھیں سپائسی سی دال سائیڈ پہ دا تو یہ دال اور چاول آ چکے ہیں اب یہ تھوڑا سا اچار بھی اس کے ساتھ ادھر کیونکہ اچار دال چاول کے ساتھ بڑا زبردست کمی نشن منتا اور یہ بہترین پلیٹہ دال چاول کی بہترین پکے ہوئے رائس جو کہ سمپل ہیں لیکن بہت عالی ذائکیدار پیاز کی وجہ سے ان کا ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ دال جو کہ ڈیفرنٹ ہٹ کی جیسے آپ بناتے ہیں اس سے بلکل مختلف تو یہ دال اور چاول زبردست تیار ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دال آگی اور یہ آگے جی چاول اور تھوڑا سا اچار بھی بسم اللہ الرحمن چاول تو بلکل سادہ سا ہے لیکن دال کا جو فلیور ہے میں تقریبا کوشش کرتا ہوں دال چاول کے ساتھ ٹیماٹر اور پیاز والی دال بناوں بہترین ذائقہ آتا ہے اس کا یقین کریں اور چاولوں کے ساتھ بہت دالہ لگتی ہے یہ تو یہ دال کی ریسپی اور چاول کی ریسپی آپ ضرور ٹرائی کریں اگر ٹرائی کریں تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ